بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ دوستو آج میں آپ کے ساتھ چکن پکوڑا کی ریسپی شیئر کروں گا دیکھیں چکن پکوڑا کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ چکن پکوڑے کو پہلے بوائل کر لیا جاتا ہے مسالے ڈال کے پھر اس کے اندر بیسن ڈال کے اس کو فرائے کیا جاتا ہے ایک یہ کہ اس کو کچھے کو میرینیٹ کر کے پھر فرائے کیا جاتا ہے جیسا کہ سردی کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس موسم میں ایک زبردست سا پکوڑا کی ریسپی ہونی چاہیے تو آج کی پکوڑا کی ریسپی بہت زیادہ سپیشل ہے پکوڑا ہمارا بہت ہی کرسپی اندر سے جوسی اوپر سے بہت زیادہ کرسپی اور مکھر ملائی کی طرح گلاؤ ہوا سوفٹ بنے گا تو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ اس کی سارا مکمل طریقہ شیئر کریں گے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں چکن پکوڑا بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے چکن کو دو کے اچھی طرح واش کر لیا ہے اس کے اندر کٹس لگا لیے تو یہاں پہ اس کے اندر میری نیشن میں ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر لسن کا پیسٹ اور ایک کھانے کا چمچی اس کے اندر ہم کٹی مرچ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ ڈالیں گے اور یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر دھنیے کا پوڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی کا پوڈر شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم زیرہ ہے دردرہ سا کٹا ہوا زیرہ زیرہ کا بڑا اچھا اس کے اندر فلیور ہوتا ہے ایک چھٹکی اس کے اندر فود کلر ییلو زردہ کلر شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر لیمو کا رس شامل کر دیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے مہرینیٹ ہو چکا ہے تو بلکل خوشک سا ڈرائی سا اس کا مسالہ ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ تین گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے تین گھنٹے کے بعد دیکھیں اس کو کھولیں گے اور اس کے اندر ہم یہاں پہ بیسن شامل کریں گے آدھا کپ اس کے اندر بیسن ڈالیں گے بیسن ڈال کے اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون پانی ڈال دیں کیونکہ چکن کے اندر بھی تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے چکن اپنا پانی چھوڑ دیتا مسالہ لگنے کے بعد تو یہاں پہ بیسن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد دیکھیں بیسن اس کے اوپر اچھی طرح چپک گیا ہے تو ابھی ہم اس کو آئل کے اندر فرائے کریں گے تو آئل ہمارا میڈیم گرم ہے آئل کے اندر ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو خوبصورت سا کلر دینا ہے دیکھیں جب ایک سائٹ سے اس کا کلر آ جائے تو اس کی ہم نے سائٹ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھا اب ایک ہی فرائنگ میں چکن ہمارا کچھا رہ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کریں گے دبل فرائے تو پہلی جو اس کی فرائنگ پروسس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے اس کی سائٹیں وغیرہ چینج کر کے دونوں سائٹوں سے ہم نے اس کو نارمل سا سیم کلر دینا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب چکن ہم نکالیں گے تو چکن جب ہم پلیٹ میں اس کو ریسٹ دیں گے تو اس کے اندر سے جو پانی وغیرہ ہے اس کا بلرڈ ہے یہ چیزیں نکلیں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آگے جا کے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کی ہاف فرائے ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور دوسری طرف ہم باقی کا چکن بھی ڈراب کر کے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں چکن جو پہلے میں نے ہاف فرائے کیا تھا یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں پلیٹ کے اندر بھی آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا تو یہ چکن پانی چھوڑتا ہے تو ایک فرائے کے اندر یہ کچھا رہ جاتا ہے تو اسی لئے اس کو ڈبل فرائے کریں گے پہلے ہلکا سا کلر دیں گے پانچ چھ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے فرائے کرنا ہے جب دوسری دفعہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا دوسرا جو چکن تھا وہ بھی فرائے ہو چکا ہے جب دوسری دفعہ فرائے کرنا ہے تو آپ اس کو چمچ یا سٹینر کے ساتھ تھوڑا سا اوپر سے اس طرح دبا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ چکن جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹرا پانی وغیرہ ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا اور چکن ہمارا بہت ہی کرسپی اور مزیدار سا تیار ہوگا یہ پکوڑا تو یہاں پہ ہم نے اس کو چھ سے سات منٹ کے لیے مزید فرائے کرنا ہے ٹوٹل تقریباً دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ لگ جائیں گے گولڈن ہونے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا دیکھیں پلیٹ کے اندر پانی بھی مجود ہے جو چکن نے چھوڑا تھا تو یہاں پہ اس کی دوسری فرائنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے دیکھیں اس کو گولڈن سا سنیرہ سا کلر دے دیا تو ماشاءاللہ سے آپ اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست ہے اور یہ کتنا زیادہ ڈلیشیس ہے آپ کو میں اس کی کرسپی نیس بھی چیک کرواتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کا توڑ کے اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہ کتنا زیادہ سافٹ ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اس کو آپ نے میری نیشن کے لئے کم از کم تین چار گھنٹے دینے ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ کرسپی اور بلکل مکھن ملائی کی طرح گلہ ہوا سافٹ ہے تو ابھی تھوڑا سا میں آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں چکن پکوڑا ہمارا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ دلیشیس تیار ہوا ہے تو اس کی کرسپینس ساؤنڈ اور بہت ہی مزیدار تو ابھی تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو بسم اللہ رحمانی رہی یقین کریں اتنا ٹیسٹی اتنا مزیدار پکوڑا جیسے باہر دوند پر اڑی ہوتی ہے اس دوند کے اندر آپ یہ پکوڑا کھائیں اور انجوائے کریں یہ تھی آج کی ماری ویڈیو ویڈیو کو آپ فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں گے شکریہ اللہ حافظ